اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچیں سمجھیں وَرَدْ تِلِي الْقُرْآنَ تَوْتِلًا پس آپ قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کریں سامعین و ناظرین اقرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے پاس ان کی نام نحاد نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے سو تم عذاب کا مزا چکھو اس وجہ سے کہ تم گفر کیا کرتے تھے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ بے شک کافر لوگ اپنا مال و دولت اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راہ سے روکیں سو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں گے پھر یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پچتاوا یعنی حسرت و ندامت بن جائے گا پھر وہ گرفتِ الٰہی کے ذریعے مغلوب کر دیے جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئیک ہم الخاسرون تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاکیزہ سے جدا فرما دے اور ناپاک یعنی نجاست بھرے کرداروں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دے پھر سب کو اکٹھا دھیر بنا دے گا پھر اس دھیر کو دوزخ میں ڈال دے گا یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اے اہلِ حق تم ان کفر و تاغوت کے سرگنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظامِ بندگی اور زندگی اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَا الْمَوْلَا وَنِعْمَا النَّصِيرُ اور اگر انہوں نے عطاعتِ حق سے روح گردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے سامن اکرام پہلا پارا شروع ہو رہا ہے اور مجھے امید ہے اس موقع پہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ خوشی کا احتمام کیا ہوگا اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ دیکھو اللہ تعالی کے فضل اور اس کی رحمت اس پہ تم لوگ خوش ہوا کرو یہ بہتر ہے اس تمام مال و دولت سے جو تم جمع کرتے ہو بہرحال قرآن کی خوشی منانا اور اس پر خوش ہونا یہ مومنین کا خاصہ ہے سورہ انفال میں جہاں سے سورت شروع ہوئی تھی اور یعنی عام طور پر اس سورت میں جنگ کے مضامین ہیں سامن اکرام خصوصاً جنگ بدر کے اور حکمتیں ویان ہو رہی ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ بھی کہ یہ تمام سورتحال آج بھی ویسی کی ویسی ہے جیسے کہ اس وقت تھی یعنی ایک تو یہ اس میں کافی ہمیں دروس ملتے ہیں ایک تو اللہ تعالی مومنوں کی آزمائش کرتا ہے اور اس کو یعنی آزمائشوں کی ذریعے اس کو اگلے درجات تک پہنچاتا ہے اس میں بہت سی اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں بہت سی حکمتیں ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابتلا آزمائش جو ہے یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے مومن سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَسَابَتْهُمْ مُسِیبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا اَمْ حَسِبْتُمْ عَنْتَتْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَأْسَا وَالْدَرَّا کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤگے بغیر آزمائش کے مضمون یعنی اس کے مطالب بھی ہیں لیکن میں آپ کو ریفرنس کے طور پر دے رہوں اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرِكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا اِفْتَنُونَ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں انہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا اَنْ يُتْرِكُوا یوں ہی چھوڑ دوں گا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور ان پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی یہ میرا قانون ہے طریقہ ہے سنت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ آزمائش کی ہے میں نے ان سے پہلے جو لوگ تھے پھر یہ مضمون جو ہے آگے ہے اس کا مطلب یہ ہے سامین اکرام عام طور پر ابتلاع آزمائش ہم لوگ لڑتے ہیں یعنی ایک لیمین جو ہے وہ ابتلاع اور آزمائش کے نام سے گھبراتا ہے یعنی دین کو نہ سمجھنے والے ہی لوگ اس سے گھبراتے ہیں ورنہ جو ایمان والے ہیں سامین اکرام اس ابتلاع اور آزمائش کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس کے آنے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا دیکھیں آزمائش اور امتحان کے ذریعے ہی اگلے درجات تک پہنچا جا سکتا ہے یہ عام قانون ہے یعنی آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کی آپ سکولنگ کرتے ہیں ہر سال ان کا امتحان ہوتا ہے اور اگر امتحان نہ ہو یا وہ امتحان میں فیل ہو جائے تو اگلے درجے تک تو وہ نہیں پہنچتا ہے ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ام بی بی ایس کی ڈگری امتحان کے ذریعے ہی ملتی ہے یا ایک ایف آر سی ایسی یا جو میڈیکل سپیشلیسٹ ہیں ان کو یہ ڈگری اس کے ذریعے ہی ملتی ہے کہے کہ امتحان کے ذریعے امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو اس کو ڈگری نہیں ملتی درجہ نہیں ملتا یہ عام ٹیسٹ دیکھیں عام طور پر ایگزامینیشن ٹیسٹ یہ ہماری تمام اداروں میں یہ رول کارفرما ہے سامن اکرام تو ایک تو یہ ہے کہ امتحان اور آدمائق اس راستے کا اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک حصہ ہیں اسی کے ذریعے آپ درجات اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور آپ درجات تو اس سے قطعاً گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات بھی نوٹ رکھیں کہ آزمائش اور امتحان ہمیشہ انسان کی جو ہوتی ہے یا مومن کی جو ہوتی ہے وہ ان کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پولیسی ہے سنت ہے کسی نفس کو پابن نہیں کیا جاتا لیکن اس کی حیثیت کے مطابق یعنی حیثیت کے مطابق امتحان ہوگا ظاہر ہے سامن اکرام آپ دیکھیں کہ کلاس ٹو کے بچے کا پیپر یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ام اے کا پیپر پکڑا دیا جائے یعنی یہ تو ایسی باتیں ہیں سامن اکرام جو کہ بے وقوف لوگ بھی سمجھتے ہیں اور ہم نے خامہ خواہ ایک ہوا بنا لیا ہے دین پر دین کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نہیں کر سکتے ہاں وہ لوگ یہ الفاظ نوٹ کر لیں وہ لوگ جن کا مقصود محبوب مطلوب اللہ نہیں ہے وہ لوگ یعنی نہ تو اس امتحان کے لئے تیار ہیں اور نہ کسی قسم کی امتحان میں وہ پاس ہو سکتے یہ بات نوٹ کر لیں وہ کسی قسم کے ابتلاع آزمائش ہمیسا جو ابتلاع آزمائش آئی گی مثال کے طور پر وہ ان کے درجات میں تنزلی کے باعث ہوتی ہے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں غزوِ اہد ایک ہزار لوگ نکلے مدینے سے تین سو واپس آگئے امتحان تھی ابتلاع آزمائش تھی تو سات سو کی درجات بلند ہو گئے وہ پاس ہو گئے اور اگر کوئی کمزوریاں تھی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہو سکتا ہے غلطیوں کے ظہور ہو سکتا ہے لیکن جو تین سو تھے ان کے درجات میں تنزلی ہو گئی یہ تو آپ کو آنٹے ہیں یہ اچھا دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ نوٹ کر لیں میں نے کہی بھی ہے کہ ابتلاع آزمائش مومن کے لیے اس کے استطاعت سے زیادہ کبھی نہیں ہوتی یہ تو امتحان لینے والی ذات جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایسا من اکرام کیسے وہ ایک دوسری جماعت والے بچے کو دسویں جماعت کا بردہ پکڑا دے جو اس نے پڑھے نہیں ہوئی نہیں سکتا یہ بے وقویہ نہیں کرنی چاہیے اور سوچ جو ہے اپنی صحیح رکھنی چاہیے امتحان ابتلاع آزمائش بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور امتحان دیتے رہنا چاہیے دیکھیں ایک بچہ امتحان دیتا رہے یعنی ام اے ام ایس سی امتحان دینے کے ذریعے ہی وہ اگلی کلاسوں میں پہنچتا ہے اصل میں بات یہ ہے سامین اکرام کہ دین کو ہم نے سمجھا ہی نہیں تو سمجھ ہونی چاہیے دین کی تو پھر یہ ہے بہت سے لوگ یعنی مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ صرف یہ ابتلاع اور آزمائش کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ بھی یعنی یعنی کم فہمی ہیں ہماری کہ اللہ تعالیٰ اتنا نعوذ باللہ من ذالک اتنا زیادتی کرے کہ ہم پہ کہ ہم وہ پاس ہی نہیں کر سکیں گے امتحان یہ بے وقموی کی باتیں ایسے نہیں کرنی چاہیے بہرحال یہ امتحان تھا اور اس غزوِ بدر میں جہاں اور امتحان تھے ایک مالِ غنیمت کا بھی تھا جو کہ انسان کو فطریتی تیور پہ اس سے محبت ہوتی ہے تو اس میں نزاب ایدا ہو گیا بہرحال اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آج سنا رہے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْشَئِنْ فَإِنَّا لِلَّهِ خُمُسْ وَلِّلْرَسُولُ یعنی مالِ غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو مالِ غنیمت تمہیں مل جائے میدانِ جنگ میں تو پانچویں حصہ اس سے تم نکال دو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے مراد یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کا حصہ ہوگا یعنی خمس اللہ اور اس کے رسول ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کہاں خرچ کریں گے وَلِذِلْ قُرْبَا وَلِيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّمِیِ بات سائر جو ان کی غرابتدار ہیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے لیے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے یعنی جان ضرورت ہو اسٹیٹ کی وہ مہا خرچ ہوگا اِن کنتم آمنتم باللہ اگر تمہارا یوان ہے اللہ پہ اور اس تعلیم پہ جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی یوم الفرقان بدر والے دن فرقان فرق امتیاز والے دن یوم التقل جمعان جبکہ دو پارٹیاں آمنے سامنے ہوئیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِير اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اِذْ اَنْتُم بِالْعُدْوَتِدْ دُنیا جب تم تھے مدینے کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر بَهُم بِالْعُدْوَتِدْ قُسْوَا اور وہ دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے کافر وَالرَقْبُوْ أَسْوَلَى مِنْكُمْ اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا رقب رقب کہتے سوار کو یعنی جو قافلہ تھا سواری تھی وہ اسفلہ اسفلہ نیچے مِنْكُمْ تم سے وَلَوْ تَبَعَدْتُمْ اگر تم وعدہ کر لیتے کس کے لیے جنگ کے لیے یعنی چیلنج ہوتا اور یہ ہوتا وہ ہوتا اور ایک مِعَاد مقرر ہو جاتی تو لَغْ تَلَفْتُمْ فِي الْمِعَاد تو پھر ضرور اپنے بعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے وَلَاكِنْ لِيَقْدِيَ اللَّهُ عَمْرًا کَانَا مَفْعُولَهُ لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدہ ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا یعنی ایک ہی وقت پر تم بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور یہ کیوں ایسا ہوا یہ لِيَحْ لِكَ مَنْ حَلَقَ عَمْ بَيِّنَا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا لِيَحْ لِكَ تاکہ جس شخص کو حلاق ہونا ہے وہ حلاق ہو جائے بَيِّنَا حجت تمام ہونے سے مرے لِيَحْ لِكَ تاکہ حلاق ہو جائے مَنْ حَلَقَ جس کو مرنا ہے جس کو حلاق ہونا ہے ایک واضح دلیل پہ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا اور جسے جینا ہے وہ جیے ایک دلیل پہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيُنْ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جب دکھایا اللہ نے آپ کو ان کے لشکر کو اِذْ يُرِيْكَهُمُ الْجَبْ دکھایا ان کو یوری کا جب دکھایا ہم ان کو اللہ نے فی منامِكَ آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑی تعداد ان کی آپ کے خواب میں تھوڑی دکھائی وَلَوْ أَرَاقَهُمْ كَسِيرًا اور اگر ان کافروں کی لشکر کو زیادہ دکھایا جاتا تمہیں لَفَشِلْتُمْ اللہ تو آپ بہم جگڑنے لگتے وَلَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرِ اور اس جنگ کے معاملے میں بہم جگڑنے لگتے لَفَشِلْتُمْ حمد تھار جاتے وَلَتَنَازَاتُمْ فِي الْأَمْرِ اور یقیناً اس جنگ کے معاملے میں بہم جگڑنے لگتے وَلَاكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ بے شک وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے سینوں کے ہم یعنی اس میں میں بات کر رہوں گا کہ بدر کے لیے جب فیصلہ ہو گیا کہ بدر کو جائیں گے ہم اور لشکر سے جو مقابلے کے لیے آ رہا ہے وہ اس سے مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی تعداد کو تھوڑا دکھایا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہیں وہ حکیم ہے اور ظاہر ہے انسان کے حالات پہ بھی وہ واقف ہے سمیع نعلیم ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یعنی یہ جنگ کرانی ہے دو گروہوں کو ٹکرانا ہے تو اب یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے طور پہ اگرچہ کافروں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ تھی ایک نسبت تین تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نہیں اور یہ کوئی صاحب اکرام کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ یعنی انسانیت سے معورہ تھے یا ان کے پاس کوئی عقل نفس یا ایسی کوئی سوچ بچار نہیں تھا ظاہر عام انسان تھے تو ہماری طرح ان کے جذبات تھے اور یعنی انسان بڑی تعداد سے خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اس طریقے سے اور حقیقت میں یعنی یہ نہیں کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ اللہ تعالیٰ قلیل دکھا کہ کچھ ایسی انیس بیس بات ہوئی نہیں کافر جتنے بھی ہوں وہ تھوڑے ہیں حق کے مقابلے میں کافر جتنے بھی ہوں وہ تھے کافر تھوڑے تھے اور مومنوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ تھا تو ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی سامنے نے کہا یہ بات نہ ٹھٹ ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کوئی ذہن میں بھی یہ بات نہ لائے سامنے نے کہا میں اعتلاعات کرتا ہوں آپ پلاوت کیجئے میرے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَ يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ التقل جَمْعَان وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَةِ وَالرَّكْبَلُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ فَامِنِ اِقْرَام اب ترجمہ سنا دیجئے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَئِنْ اور جان لو کہ جو مال غنیمت تم نے پایا تو فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ لِلْرَسُولِ تو اس کا پانچوا حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے وَلِذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَدْدِنَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَلْ جَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اللہ اور رشتہ داروں کے لئے اور یتیموں کے لئے مساکین کے لئے اور مسافروں کے لئے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پہ اور اس تعلیم پہ جوہنِ نازل کی انتیاز والے دن جس دن دو گروہ آمنے سامنے ہو گئے اور اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُجْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُجْوَةِ الْقُسْوَةِ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ جب تم تھے مدینے کے قریبی حصے میں اور وہ دور کے حصے میں اور سبار یعنی قافلہ تمہارے نیچے تھا وَلَوْ تَبَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَاكِلْ لِيَقْدِيَ اللَّهُ عَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اور اگر تم وعدہ کر لے تھے جنگ کیلئے تو اختلاف کرتے پھر مِعَاد میں یعنی وعدے میں پھر تم اس کی خلاف فرضی کرتے مختلف وقتوں میں پہنچتے وَلَاكِلْ لِيَقْدِيَ اللَّهُ عَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہونے والا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَمْ بَيِّنَتِمْ وَيَهْيَا مَنْ حَيِّ عَمْ بَيِّنَتِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيٌ عَلِيمٌ تاکہ حلاق ہو جائے جس کو حلاق ہونا ہے حجت واضح دلیل کے ذریعے اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے تو واضح دلیل کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے اِذْ يُلِيكَهُمْ اللَّهُ بِي مَنَامِكَ قَلِيلًا بَلَوْ عَرَاكَهُمْ كَسِيرًا لَفَشِلْتُمْ بَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ بَلَا كِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا لشکر آپ کے خواب میں تھوڑا اور اگر اس کو آپ کو قصید دکھائی جاتا وہ لشکر تو اے مسلمانوں تم کمزور ہو جاتے فسل جاتے فشل تم فسل جاتے اور لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کام میں جھکڑا کرتے کہ بھئی یہ تو بہت ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے یہ کیا کر رہی ولیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے محبوظ رکھا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ بے شک وہ سینوں کے رازوں سے باقف لے اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ لِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ and know that whatever spoils you gain, to God belongs its fifth, and to the messenger, and the relatives, and the orphans, and the poor, and to the wayfarer, provided you believe in God and in what we revealed to our servant on the day of distinction, the day when the two armies met. God is capable of everything. إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ Recall when you were on the nearer bank, and they were on the further bank, and the caravan was below you. Had you planned for this meeting, you would have disagreed on the timing, but God was to carry out a predetermined matter, so that those who perish would perish by clear evidence, and those who survive would survive by clear evidence. God is hearing and knowing. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ God made them appear in your dream as few. Had he made them appear as many, you would have lost heart, and disputed in the matter. But God saved the situation. He knows what the hearts contain. This is the time of today's time to get started. In the next year, we will have a chance to see. وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ